اسلام علیکم ایویرون کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ برکل ٹھیک ہیں جو جی آج دو تین دنوں کے بعد میرا vlog آ رہا ہے بس کچھ ٹائم کے لئے میں ریسٹ لینا چاری تھی میں نے کہا چلیں پھر سے انٹری ماریں گے کچن میں اور آپ لوگ کے ساتھ مزی مزی کی ریسپی شیئر کروں گی اور کچھ ہے جو ہے نا وہ آپ لوگ کے ساتھ روٹین شیئر کر دوں گی اچھا یہاں پہ نا میں نے ماربل شیٹ منگوائی ہے اور لاسٹ جب میرا کچن نہیں بنا تھا نا آپ لوگوں نے دیکھو گا کہ میں نے ماربل ایک شیٹ منگوائی تھی وہ کافی اچھا چلی ہے تو میں نے کہا چلیں جی آپ دوبارے سے منگاتے ہیں اور میں لگا کہاں پہ رہی ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں میرے پاس ایک پلاسٹک کی ٹیبل تھی جو میں نے کچن میں رکھی ہوئی تھی اس پہ بڑے کمنٹ سار تھے آپ ہی ہٹا دیں آپ کے کچن کے ساتھ سوٹ ہی نہیں کری لیکن جو میری اپنی والی ڈائنگ ٹیبل تھی وہ میں نے سیل کر دی ہوں کہ میں اچھے میں لے لوں گی لیکن پھر میں نے لی نہیں پھر میں نے سوچا وہ لاؤنج کے لئے بعد میں لوں گی یہ وہ بس یہ کرتے کراتے رہے گیا اور ابھی میں نے سوچ چلیں یہ پڑی ہوئی ہے تو میں کچن کے لئے ایک گھر پہ بنا لیتی ہوں ڈائنگ خود سے ہی اور خرچے ورچے نہیں کرتی کیونکہ پھر مجھے دو دو لینی پڑتی ایک مجھے کچن کے لئے رکھنی پڑتی اور ایک پھر مجھے باہر لاؤنج کے لئے تو اس لئے جو ہے نا میں نے کچن کے لئے پلاسٹک والی ٹیبل کو ہی تھوڑا سا میک آور کر کے ڈائننگ ٹیبل اس کی میں نے بنا دی اور میں نے کہا چلیں ہم کچن میں صبح ہم لوگ جو ہے نا بیٹھ کے ناشتہ ویرا کر لیں گے اچھا صبح ایسا ہوتا نا بچے جب سکول جاتے ہیں نا ناشتے کے لئے وہ بیٹھتے ہیں تو پھر ٹیبل کا نہیں ہوتا پھر وہ اس لئے میں نے دو چھئرز اور ایک ٹیبل جو ہے وہ کچن میں رکھ دی تھی کہ صبح نہ آیا سبح ناشتہ کر لیں گے پھر ہم میں اور ہزبن لیٹ کرتے ہیں پھر ہم لوگ بعد میں بیٹھ کے ناشتہ کر لیتے تھے ٹیبل مانگواتی چیرز میرے پاس گھر پہ بڑی ہوئی تھی بس ان کا بھی میں نے میک آور کرنا ہے وہ نا وڈ میں ہیں اور ان کا کلر بھی وہ ٹیکچر میں ہے تو اس لئے جو ہے نا میں اب سوچ رہی تھی کہ ان کو میں وائٹ کلر کر دوں اب جب یہ ٹیبل میں اٹھا کے اندر رکھوں گی نا پھر آپ لوگ ٹیبل دیکھئے گا سوئی چیرز دیکھئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ اس میں میں وائٹ کلر کروں کے نہیں ہے یہی کلر ٹھیک لگ رہا ہے اور اس کا رہاں کشن ویڈا بھی کافی خراب ہو گئے ان پر کافی زیادہ جو کپڑا ہے وہ خراب ہو گیا ہوئے تو وہ بھی مجھے چینج کرانا ہے وہ بھی آپ لوگ مجھے مشورہ دیں گے کہ مجھے کونس پر کلر کرنا ہے جیومیٹرک ڈیزائن آر کے لئے بڑے چل رہے ہیں تو میں دوست میں کچھ سوچ رہی ہوں آپ لوگ مجھے اپنا بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کونسے کلر چیرز کے ہونے چاہیے ہیں بہر حال ٹیبل کی اوپر میں نے شیٹ لگا دی اور یہ شیٹ رول میں نے ایک منگایا سارا اوپر مطلب ٹیبل کی اوپر آ گیا لیکن سائٹ جوہنا وہ دکھ رہی تھی اس کی پھر میں نے ویٹ کیا دوبارہ سے جوہنا میں نے ایک رول منگوایا میں نے کہا چل ہم دونوں کو اکٹھا کر کے لگا دوں گی ایسے لگ رہے جس سے ماربل کی ٹیبل ہوتی ہے تو اچھی لگ رہی تھی مطلب مجھے ہوا کہ چلو بچت ہو گی اور کچھن میں جوہنا وہ یوز ہو جائے گی اچھے یہ والی جو چیرز ہیں نا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وڈ والی چیرز ہیں اب میں اس کا سوچ رہی ہوں اس پر میں وائٹ پینٹ کر دوں اور ساتھ میں جو اس کے کشن ہے نا وہ چینج کرا دوں یا تو پھر جومیٹرک میں بلیک اور وائٹ کر دوں یا پھر مسترڈ کلر میں کر دوں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ ٹیبل کسی لگ رہی ہے یہ بھی مجھے بتائیے گا تو یہ بس اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایمیج نہیں ہو رہی پلاسٹک والی بلو ٹیبل تو وہ ہٹا دیں تو وہ میں نے اس کے اوپر شیٹ لگا کے چھوٹی سی ایک ڈائننگ ایری اپنا ریڈی کر دیا بس ابھی جوہنا مجھے چیرز کا میک آور کرنا ہے یہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کون سا کلر میں رکھوئے ان کا اچھا یہاں پہ جوہنا میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹس پڑھے ہوئے تھے اور اتنے دنوں سے میرا پنجیری کھانے کا بڑا دل چاہ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں سوجی والی پنجیری بناتے ہیں مجھے نا لاس ٹائم کسی نے بھیجی تھی اور اس کے لیے جب ارشمان ہوا تھا تب مجھے کسی نے بھیجی تھی تو مجھے اس کا ٹیسٹ بہت پسند آیا تھا تو میں نے کہا چلیں میں نے کبھی بنایی نہیں ہے گھر پہ سوجی والی تو آج میں نے کہا چلیں بنا کر دیکھتی ہوں اور جس رہی کہ بچے بھی ساتھ میں ڈرائی فروٹس ویرا اور سوجی کھا لیں گے اور موسم ایسا ہے کہ اس میں پنجیری کھائے جاتی ہے اور کھانے ہوتی ہے مطلب تو میں نے کہا چلیں آج جوہنا ڈرائی فروٹس ویرا میں کٹنگ کر کے پنجیری بنا لوں گی اور ہمارے ہاں جو نیو مدرز کے لیے بناتے ہیں وہ دیسی گھی میں اور دودھ کے ساتھ اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ ہی بنتی ہے لیکن میں سوجی کے ساتھ بنا رہی تھی نا اس سے یہ کہ تھوڑا سے بچے بھی زیادہ شوک سے کھا لیں گے بیچ میں ڈرائی فروٹس بھی ہوگا سوجی بھی ایک ہیلتی چیز ہے بچوں کے لیے بھی ایک اچھی چیز تھی تو اس لیے بس میں ریلیکس تھی کے چلوہ بنا کر رکھ لیتے ہیں دیسی گھی میں میں بنانے والی اس کو ایک کپ میں نے یہاں پہ دیسی گھی لے لیا اور یہ دیسی گھی میرے پاس نہیں تھا مجھے ماما نے بجھوایا تو میں نے بھی شکر پڑا میں نے کہا چلو اب دیسی گھی بھی ہے ڈرائی فروٹس بھی ہے تو وہی بنا کر رکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ نا میں نے جو جو ڈرائی فروٹس لیے تھے اس میں میں نے ڈالے تھے کاجو بادام پستا اور ساتھ میں تھوڑا سی کشمش بھی میں نے رکھی تھی آپ اس میں جو ہے نا وہ ناریل اور چار مغز اور وہ جو چیزیں ڈالتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس جو گھر میں اویلیبل تھے نا ڈرائی فروٹس فیرا بس میں نے وہی والے ڈال کے فرائے کر کے میں نے پنجیریے بنا لی اچھے کہ ہاں پہ سب سے پہلے جو ہے میں نے بادام فرائے کیے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا کاجو لیدہ لیدہ سے کر کے فرائے کی ہیں تاکہ اچھے سے فرائے ہو جائے اور بس میڈیم فلائم کی تھی اور تھوڑا تھوڑا رامین کو کیا تھا کہ بہت زیادہ ایسے جلے میں نہ لگیں سلکا الکا سمین کو روست کر دیا تھا کشمش ہم نے گرائن نہیں کرنی اس لئے ہم اس کو جو ہے نا وہ بلکل لیدہ کر کے رکھیں گے اور باقی کے جو نا ڈرائی فروٹس ہم گرائن کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے اسی دیسی گھی میں ہم ڈال دیں گے شکر اور میں شگر ویرس میں نہیں استعمال کروں گی شکر کے ساتھ بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس شکر ہے گھڑ ہے آپ اس کے ساتھ بنا لیں مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا بہت زیادہ اچھا یہاں پہ ایک کپ میں نے لی لی شکر اور اس کو میں نے بہت اچھے سے دیسی گھی میں بھون لیا اور یہ اور بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کر دینا ہے بھون لینا ہے پکا لینا ہے تاکہ اس کی ساری گھٹلیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں اور اس سے ہلوے والا ٹیکچر اس کا آ جائے بھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلوے والا ٹیکچر اس کا آ گیا ہے اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں ہم ڈال دیں گے دو کپ سوجی کے اور سوجی کو جو ہے نا وہ دیسی گھی میں ہم بھون لیں گے اور بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنی کہ یہ نا وہ سوجی جلی جائے آپ لوگوں کو ٹیسٹین ہے یہ کیا بن گیا تو اس لیے لو فلیم آپ نے رکھنی ہے اور سوجی کو پکا لیں جس سے ہم ہلوے کے لیے کرتے نا سوجی کو روزٹ بس اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو کشمش ہم نے فرائی کر کے رکھی دی اس میں سے ہاف بچا لیں گے تھوڑے تھوڑے سے ہم اس میں ویسے ڈرائی فوٹس ثابت بھی ڈالیں گے گرینڈ کیے بغیر اور کچھ ہم گرینڈ کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہے نا کشمش بھی میں ان ڈرائی فوٹس کے ساتھ میں ہی رکھ دوں گی اور جو ڈرائی فوٹس میں نے گرینڈر جہار میں ڈالیں ہیں نا وہ ہم اچھے سے گرینڈ کر دیں گے میرا گرینڈر ماشیلہ سے کافی زیادہ اچھے اور اس کا آپ لوگ پوچھتے بھی ہیں مجھے نہیں بتا یہ پاکستان سے ملتا ہے نہیں ملتا میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہے نا میں جب دوبائی میں تھی وہاں پہ ہم لوگ نے خریدتا تھا اور یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں یہاں پہ بھی لے گئے تھی میں نے کہا چلو بچوں والا گھر ہے تو یہ گر بھی جائے تو ٹوٹنے والا مسئلہ نہیں ہے اس میں تو یہ کافی اچھا کام کرے ہیں یہ میڈ اینڈیا ہے اور اب پتر ہی پاکستان سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا اچھا ڈرائی فروٹس سارے میں نے گرینڈ کر دیئے سب سے پہلے ہم ڈرائی فروٹس کا پاورڈر ڈال دیں گے اس کے بعد جو ثابت ڈرائی فروٹس ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے تھوڑی سی تقریباً دو سے تین چمچ اس میں جو ہے نا وہ شگر بھی ڈالی تھی تاکہ تھوڑا سا بس شگر کا کرنچ چائے کھاتے ہوئے دو چمچ بس ڈال دیئے تھے ذات نہیں ڈالے اور اس کو پھر دوبارہ سے میں نے مکس کر دیا اور آپ نے یہ پنجیری زائد سی باتیں پنجیری بنا رہے ہیں تو آئیل گھی اس طرح کی جزوں میں تو ہم بنائیں گے نہیں تو دیسی گھی میں ہی بنانی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس گھر کا پیور دیسی گھی ہے پھر تو الگی ریسٹ آئے گا آپ کو تو اس لیے آپ نے اس کو دیسی گھی میں ہی بنانا ہے دو تین چمچ میں نے اس میں ڈال دیا شگر کے اور مکس کر دیا اور بس پنجیری ہماری ریڈی ہوگی ابھی جبکہ تھنڈی ہو جائے گی میں پھر اس کو جار میں ڈال دوں گے اچھا جی اب اس کے بعد جو نا گھر کی کچھ روٹین یہاں پہ ہیلپر جو ہے نا وہ صفائی کر رہی تھی اور اسی ٹائم میں میں نے اپنا کھانے سٹارٹ کی یعنی میں نے صبح جو ہے نا وہ جلدی جیسے ہی کچن ویرا صاف ہوا ہم لوگ یہ ناشتہ ویرا کیا میں نے کچھ لپ دوپیر کا کام بھی ختم کرتے ہیں اور بہت آرام سے اپنے دن گزاروں تاکہ اور آرام سے آج رات کو ہی میں بیٹھ کے ایڈیٹنگ بھی کر دوں اور صبح ٹائم پہ اپلوڈ کر دوں تو اس لئے جو ہے نا ابھی وہ صفائی کری رہی تھی تو میں اپنا کام پہ شروع ہوگی میں نے کہا آپ ایسا کرے مجھے پہلے کٹن کلین کر کے دے دیں تو میں پھر اپنا ولاگ سٹارٹ کر دیتی ہوں اچھا یہاں پہ جو ہے نا اس دن ہمارے گھر کے بعد ساگھ والا آیا بندہ تو بس میں نے ان کو کہا فٹر فٹر سے لے گئے میرا بہت دل کر رہے کھانے کا تو ان کو بھی بڑا پسند ہے اور مجھے کہتے ہیں شل جو میرا اور گوش ڈال کے بنانا چاپلوں کے ساتھ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ایسے بنا لیتی ہوں اچھا یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ مجھے بتائی کہ آپ لوگ ساگھ کو کیسے دھوتے ہیں میرے گھر میں بہت کم آتے ہیں لیکن میں اسی طریقے سے واش کرتی ہوں کہ میں بڑے سے برتن میں ڈال کے اور لیدر سے جو ہے نا ایک ڈرینر میں رکھتی جاتی ہوں اور جو نیچے تے والا پانی ہوتا اس کو گرا دیتی اور چار پانچ پانی کے ساتھ اس طریقے سے میں ساگھ کو دھولیتی ہوں پنجاب والے جو لوگ انہیں وہ مجھے بتائی ہے کہ آپ لوگ ساگھ کو کیسے دھولیتے ہیں ان کو بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے مرشلہ سے کھانوں کا اور بڑی مجھے اچھے چی ٹپس بھی مل جاتے ہیں جو لوگ پنجاب سے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ پنجاب والی سائٹ سے ہم لوگ یہ کام ایسے کرتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے کافی کچھ سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے جو ساگھ کی مجھے بڑی ٹپس ملی تھی کہ ہم ایسے واش کرتے ہیں ہم ایسے پکاتے ہیں بہت حال یہاں پہ جو ہے نا ساگھ کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اور زیادہ تو نہیں بس تھوڑا سا یہ اس میں سے بنے گا باقی کا میں فریز کر دوں گی کہ چلیں ہم ویسے سبزی گرہ اس میں ڈال کے شل جمویرہ اور سوکا سوکا سا ڈرائیڈر سے ساگھ ہم روٹیوں کے ساتھ بنا لیں گے اور باقی کا جو تھوڑا سا ہے وہ میں آج پالے گوشت ساگھ گوشت بنا لوں گی باقی پنجیری جو ہے نا یہ ہماری ہاں پہ تھنڈی ہوگی تھی اس کو میں نے جار میں ڈال دیا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست اور میں بڑی مطمئن ہوگی کہ شکر ہے میں نے ڈرائیڈر سے رہے ڈال کے پنجیری بنا لی اور بچوں نے تو بس سارا دن لگا کے بار بار آتے اور کھاتے اور میں نے بھی نا اس کو ٹیبل پہ رکھ دیا تاکہ سامنے پڑی رہو اور بچے بار بار آ کے کھاتے رہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے نا پنجیری ایسی چیزیں نا اسی کریونگ ہوتی رہتی ہے باہر پر بندے کا دل کرتے ایک دفعہ کھا کے بندے کہتے بس اب کافی ہوگی ایک چمچ پھر دوبارہ سے دل کرنے لگتا ہے تو اس لیے جو ہے نا میں نے اس کو سامنے ہی رکھ دیا میں نے کہا چلیں بچے کھاتے رہیں گے اور جیسے یہ ختم ہوگی میں پھر سے بنا لوں گی کیونکہ اتنی زیادہ سمیں چیزیں جاتی نہیں ہیں ایک دیسی گھی اور ڈرائی فروٹس ہونے چاہیے بس اور اتنا زیادہ وہ اس میں نہیں ہیں اور بنانا بھی ایزی سی ہے تو اس لیے جو ہے نا بس میں سامنے رکھ دوں گے اور بچے ساتھ ساتھ میں کھاتے رہیں گے اور ان دنوں موسم اچھا ہے تو اسی چیزیں کھانا بھی بڑا مزا آتا ہے اچھا یہاں بس ساگ ہمارا بوائل ہو گیا اور سائٹ پہ جو ہے نا میں گوشت کو بوائل کر دوں گی گوشت بوائل کرنے کے لیے جو ہے نا میں نے ڈال دیا پیاز اور ساتھ میں لسن اور ادرک اور ساتھ میں گرم مسالہ ادرک سابت دھنیا میں نے اس میں ڈالا تھوڑا سا اور کالا زیرہ تھوڑا سا میں نے اس میں ڈال دیا ساتھ میں ایک سینیمن سٹک اور بڑی لائچی میں نے ڈال دیا میں جب بھی گوشت بوائل کرتی ہوں میں یہی کہتی ہوں کہ بڑی لائچی اور سینیمن سٹک ضرور ڈالا کریں بہت اچھا جو ہے نا وہ یخنی میں ٹیزٹ آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے گوشت اور اس کو جو ہے نا میں اس میں پانی ویرہ ڈال کے اس کو کور کر دوں گے اور گوشت کو گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور گوشت میں جو ہے نا میں نے آلو بھی ڈالے اور پھر شلجم بھی ڈالے اور پالک بھی ڈالی تو بہت مزے کا جو ہے نا وہ سالن بن گیا تھا ہم لوگ زیادہ جو ہے نا وہ پالک گوشت یا پھر ساگ گوشت بنا وہ ہم چاول کے ساتھ ہی کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھاتا جب بھی بنتے ہیں نا یہ بوائل رائس کے ساتھ ہی بنتے ہیں یہاں پہ گوشت ہمارا بوائل ہو گیا اور اب ہم کیا کریں گے کہ دوسری کڑائی لے لیں گے اور ہمارا گوشت اور جو ہم نے اس میں پیاز اور لسن ویرہ ڈالا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی دیر کیلئے ہم اس میں آئل کے سچکی بنائی کر دیں گے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کرتی ہوں گوکر میں سے یخنی نکال دیتی ہوں اور اس لیے میں بنائی کر دی ہوں پھر مجھے تھا کہ یخنی نکالنے میں پھر ساتھ میں مسالے بھی نکل جائیں گے تو اس لیے میں نے لیڈر سے یہاں پہ مسالہ بنا کے پھر یخنی میں ڈال دیا اچھا یہاں بھئی ادرک دیکھیں یہ ادرک میشی نہیں ہو رہی تھی مجھ سے اور بلکل بھی یہ گلی نہیں تھی باقی کی تو چیزیں گل گیا اچھا سمود سا پیسٹ بن گیا ان کا ادرک نہیں گل رہی تھی تو یہاں آپ مرد ڈالیے گا جب بھی ڈالیں اس کا پیسٹ ہی ڈالیں تو یہاں پہ ابھی جب میں نے ان کو بتایا صبح کہ میں بنانے والی ہوں ساغ تو وہ اگدم سے سبزی لے کے آئے کہ رکویس میں شلجم ہی لیے لازمی ڈالیں ان کو بڑے پسند ہیں پتہ نہیں سبزی تو کبھی کھاتے نہیں ہیں شلجم بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا میں نے ان کے لیے دو اس میں ڈال دیا ساتھ میں آلو اپنے لیے ڈالیں اور اس میں میں نے ڈال دیا ساتھ میں ٹماٹر کا پیسٹ تقریباً تین بڑے سائز کے ٹماٹر لے کے دائی ویرہ نہیں ڈال رہی ہیں تو اس لیے یہاں پہ میں نے ٹماٹر زیادہ ڈالیں سورف مرچ کا پاورڈر ہم ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ڈالیں گے جو بیسک ہمارے مسالے ہوتے ہیں اور کشمیری لال مرچ اور ساتھ میں دھنیا پاورڈر اور کسوری میں تھی ہے تو وہ بھی آپ ڈال دیں اور اس کو ہم بھون لیں گے اس کی ہم نے بس اتنی بھونائی کرنی ہے کہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے سائی سے اور سائی سے اس میں آلو بھی پک جائیں اور ساتھ میں شلجم بھی پک جائیں اچھا یہاں پہ جو گرائنڈر میں بچا ہوا تھا ٹماٹر کا پیسٹ اس میں تھوڑ سا مینے پانی ڈال کے اس کو کور کر دیا تاکہ اس پانی کے ساتھ آلو اور شلجم دونوں گل جائیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور دونوں کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس سائی پہ جو ساگ تھا نا وہ میں گرائنڈر جار میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی اور یہ پیسٹ ہم جو ہے نا وہ پھر گریوی میں ڈالیں گے اور باقی کے جو ساگ بچ گیا نا تو وہ پھر میں اس کو فریز کر دوں گی پانی کے ساتھ ہی میں نے اس کو فریز کیا تھا تھوڑا سا پانی میں نے ایکسٹر رکھا تھا کہ میں بھی کہ میں اس کو جو ہے نا وہ مکائی کی روٹی کے ساتھ بنا ہوں تو اس میں مجھے ایکسٹرا پانی چاہیے ہوگا اس لیے میں نے اس کو پانی کے ساتھ میں رکھا اور باقی اس میں سے تھوڑا ساگ نکال کے میں نے گرائن کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا اور یہاں پہ کلر دیکھ لیں کتنا اچھا کلر آگیا ہمارے پیارے پیارے سے مسالوں سے اور اب اس پوائنٹ میں ہم تھوڑی سی بنائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس میں ہری میچن ڈال دیں گے اور تھوڑا سا دھنیا ہم ڈالیں گے اچھا دھنیا جو ہے نا میں اکثر بنائی کرتے ہوئے ڈالتی ہوں تو آپ کہتے ہیں آخر میں ڈالا کریں تو مجھے نا بنائی میں بھی دھنیا کے ٹیسٹ بڑا اچھا لگتا ہے اوپر تو میں ڈالتی ہوں لیکن میرا ہوتا ہے کہ نا بنائی کے ٹائم پہ بھی تھوڑا سا دھنیا جانا چاہیے اندر اس لیے میں اس ٹائم پہ ڈالتی ہوں تھوڑا سا اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہم نے گرینڈ کیا تھا ساگ وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ٹمارٹروں کے ساتھ ساگ کی بھی اچھا سے بنائی کر دیں گے کوئی اکثر پانی ویرہ نہیں ڈالیں گے بس ان ٹمارٹروں کا جو ہم نے مسالہ ویرہ بنایا تھا گریوی اس کے ساتھ ہی ہم ساگ کی بنائی کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو یخنی ہم نے بنائی ہے نا بس وہ یخنی آپ اٹھا کے اس میں ڈال دیں لیکن مجھے تھا کہ یہ اب ککر میں ہی تھوڑی سا کھولا سا برتنے اور وہ پانی تھوڑا زیادہ تھا یعنی تھوڑی زیادہ تھی تو پھر اس لیے جو ہے نا میں نے ککر میں ہی یہ مسالہ ڈال کے اور ہائی فلیم پر اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا اچھا اس دفعہ کے ہمارے نا جو گوشت تھا نا اس میں کافی زیادہ فیڈ تھا چربی کی ویسے بڑا زیادہ مطلب تھوڑا سا کم سا ہی ہم آئل ڈالتے تو وہ اس ٹائم پر زیادہ آئل آ جاتا کیونکہ فیڈ اس میں کافی زیادہ ہے اچھا اس کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا ہائی فلیم پر چھوڑ دیا تاکہ اس میں اچھا اسا بوائل آ جائے آئل جو ہے نا اس کا تھوڑا اوپر کو آ جائے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا گرم مسالہ اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس کسوری میں تھی ہے تو وہ ڈال دیں صفحہ میری کسوری میں تھی ختم ہوئی تھی تو مجھے بڑی الجن ہو رہی تھی کہ میرے کھانے میں نہیں یوز ہوئی ہے تو میرا بڑا دل چاہ رہا تھا ہو تو میں ڈال دوں اس پہ کافی میں نے ڈھونڈی خیر وہ ختم ہوئی تھی آپ ڈالیے گا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور بس میں نے یہاں پر صرف گرم مسالہ ڈال کے ہائی فلیم پر اس کو پکا لیا اچھا اگر آپ اس کو چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ کھا رہے ہیں پھر تو آپ نے بہت کم سی یخنی رکھنی ہے بہت کم سی گریوی کے ساتھ بنانا ہے تاکہ سوکا سوکا سا سالہ بنیں بس اسی ریسیپی کو فالو کرنا ہے میں نے یہاں پر یخنی کے ساتھ جو ہے نا وہ پالک سوری کے ساگ اور گوش بنایا اس میں بڑا زبردستہ فلیور آ رہا تھا بہت اچھا ٹیسٹہ میں نے پالک کا پانی نہیں ڈالا صرف یخنی کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے اور یہاں پہ ہم میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ میں نے ساتھ میں چاول بوائل کر دیئے اور ابھی میں نے اتنا بس بنایا ہے نا کہ یہ رات کے ٹائم پہ بھی چل جائے کیونکہ ابھی بڑی میں آج کل کام چھوڑیاں کر رہی ہوں کام کرنے پہ اتنا میرا دل نہیں چاہ رہا ابھی میں مطلب میں وہ ہوتی رہتی ہوں کہ نیکسٹ منت سے انشاءالہ روز ایک ولاغ ہوگا روز ایک ولاغ ہوگا پھر بس وہ ڈاؤن ہو جاتی ہوں کہ چلو آج چھوڑ دیتی ہوں آج حمد نہیں لگ رہی اثر میں ایک گھر کی بھی خود اتنی مصروفیت ہوتی ہے نا کہ بندہ کام ہی نہیں کر پاتا اور ہوتا ہے کہ بس اب جلدی میں جتنا ہو رہے اتنا کر لیں کیونکہ ماشاءاللہ سے تین بچے ہیں گھر کیوں رسپانسپلیٹیز اور اس طریقے سے ولاغ نہیں آ پاتے اور کبھی کبھار باہر بھی نکلنا پڑ جاتا ہے کہ یہ آنا جانا خوشی غم تو وہ بس رہ جاتا ہے تو اس لئے جو ہے نا بس اب میں نیکس مند کا سوچ رہی ہوں گا اب انشاءاللہ روز ایک ولاغ ڈالا کروں گی اچھے یہاں پہ میں نے ساتھ میں سیلڈ کارٹ دیا اور چاول اور سالن تو خیر اتنا تھا کہ جو ہے نا وہ رات کے ٹائم پہ بھی چل جائے ابھی میں بالکل چل ہوگی تھی کہ چلو اب ریلیکس ہوں اب رات کے ٹائم پہ نہیں بنانا پڑے گا بچوں کو گرم کر کے دے دوں گی یہ ہجی ہمارے کھانوں کی فائنل لوگ آج میں کمنٹ مینشن نہیں کر سکی کیونکہ میں سکرین شاٹ نہیں لے سکی میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو اس لئے جو ہے نا کمنٹ نیکس ویڈیو میں مینشن کروں گی اپنا بہت سارے حال رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ